بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نبیل شاہ اور آپ کو نبیل شاہ اوفیشل یوٹیوب چینل میں خوشاندین کہتا ہوں دوستو یا مشینیں واقعی بنانے والوں کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں مسنوی ذہانت مقابلہ انسانی ذہن یعنی سیلیکون جو کہ مسنوی ذہانت کا سیل ہے اس کا دماغ کے سیل نیوران سے مقابلہ کروایا جا رہا ہے آئیے دوستو انسانی ذہانت کو چیلنج کرنے والے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے متعلق جانتے ہیں دوستو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسنوی ذہانت کیا ہے انسانی ذہانت کیا ہے کیا انسان کی بنائی ہوئی مشینیں انسان سے بہتر کام کر سکتی ہیں کیا انسان کی بنائی ہوئی مسنوی ذہانت اتنی کامیاب ہے کہ اسے اب انسانوں کی ضرورت نہیں کیا اے آئی میں جذبات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے کیا اے آئی انسانوں سے زیادہ ذہین ہے کیا انسانوں میں اے آئی سے زیادہ صلاحیت ہے کس لحاظ سے انسان اے آئی سے بہتر ہے مگر اس سے پہلے کے تفصیلات کا جائزہ نے اگر آپ نے ہمارے چینل نمیل شاہ افیشل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں مسنوی ظہارت نے اے آئی کی مشینوں میں کردار سے لے کر حقیقی زندگی کے چیئر جی پی ڈی تک بہت طویل فاصلہ تیہ کیا ہے تاہم انسانی ظہارت ایک ایسی صفت ہے جو افراد کو سکھنے سمجھنے اور چیلنج کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے جبکہ مسنوی ظہارت صرف فراہم کردار ڈیٹا کی بنیاد پر ہی انسانوں کی نکل کرتی ہے چونکہ آج اے آئی بہت عام ہو گیا ہے تو اس چیز کو بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کا انسانی ظہارت سے مقابلہ کر کے اس کی کامیابی کا اندازہ لگائیں مگر اس سے پہلے کہ ہم انسانی ظہارت کا مسنوی ظہارت سے موازنہ کریں ہمیں جاننا ہو گے کہ آخر مسنوی ظہارت اور انسانی ظہارت ہے کیا مسنوی ظہارت کیا ہے دراصل دوستو ڈیٹا سائز کی ایک فیلڈ جسے مسنوی ظہارت کا جاتا ہے ایسے ذہین کمپیوٹر بناتی ہے جو مختلف کام انجام دے سکتے ہیں جدید ترین مشینیں پچھلی غلطیوں اور تاریخی ڈیٹا سے سیکھ سکتی ہیں اندرین کے حرارت کا تجزیہ کر سکتی ہیں اور ضروری اقدامات کا فیصلہ کر سکتی ہیں دراصل دوستو اے آئی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کمپیوٹر، سائنس، علمی علوم اور زبان کے مطالعہ نیورو سائنس، نقصیات اور ریاضی سمید بہت سے دوسرے شعبوں کے نظریات طریقوں کے مطابق کام کر سکتی ہیں یہ مشینیں خود سیکھنے، خود تجزیہ کرنے اور خود کو بہتر بنانے کے قابل ہیں اور پروسیسنگ کے دوران اسے کم سے کم یا تقریباً کوئی انسانی کوشش کی ضرورت نہیں ہے اس کا استعمال عملی طور پر ہر کاروبار میں ہوتا ہے میڈیا انڈسٹری، صحت کی دیکھ بال، گرافکس، اینیمیشن میں اسے انسانی عمل کو نکل کرنے اور اس کے مطابق کام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انسانی ذہانت کیا ہے؟ انسانی ذہانت سے مراد انسان کی ذہنی صلاحیت ہے جسے اسے فیصلہ کرنے، مختلف قسم کے تاثرات کو سمجھنے چیلنجنگ، تصورات کو سمجھنے، پہچیدہ مسائل کو حل کرنے خود کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق دھالنے اپنے محول کو کنٹرول کرنے اور دوسروں کے ساتھ بات چیز کرنے کے قابل بناتی ہے مزید برا یہ سوشل نیٹورکس اور ذاتی رابطوں کے بارے میں تفصیلات پیش کر سکتا ہے انسانی ذہانت اور روئیوں کی بنیاد ایک شخص کی جینیات، بچپن کی نشونوہ اور واقعات اور محول کے ساتھ تجربے پر ہوتی ہے مگر دوستو یہ مکمل طور پر فرد کی صلاحیت پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اپنے نیک حاصل کردہ علم کو اپنے محول کو تنہیر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں انسانی ذہانت اور مصنوعی ذہانت کے درمیان فرق یہاں انسانی ذہانت اور مصنوعی ذہانت کے درمیان ایک واضح فرق ہے دراصل دوستو انسانی ذہانت اور مصنوعی ذہانت انسان کے سوچنے، اندازہ لگانے اور دیگر عملی کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جبکہ اے آئی انسانی عقل کے ذریعہ پیدا کی ہوئی ایک مشین ہے جس طرح انسانی ذہانت سیکھنے کی صلاحیت مشاہدات اور تجربے کے ذریعے نئی معلومات حاصل کر سکتی ہے اسی طرح پہلے سے دی گئی ہدایات اور کورز کا استعمال کرتے ہوئے اے آئی بہت زیادہ ڈیٹا سے سیکھ سکتا ہے اے آئی انسانوں کی طرح تجربات نہیں کر سکتا وہ صرف ڈیٹا اور بقائدہ تربیت کے ذریعے سیکھ سکتا ہے جبکہ سوچ اور تجربات کا استعمال کرتے ہوئے انسانی ذہن، انسانی ذہانت، تصورات، عدب، موسیقی، فن پیدا کر سکتی ہے اے آئی موجودہ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے نئے نکتہ نظر پیدا کر سکتا ہے فیصلہ کرنا انسانی فیصلے صرف ڈیٹا پر ممری نہیں ہوتے بلکہ جذبات و عوامل کے تابع بھی ہوتے ہیں لیکن اے آئی مکمت طور پر جمع کردہ عداد و شمار کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جو فیصلہ سازی میں اسے مضبوط بناتا ہے پاکستان کے مقبول ترین میڈیا چینلز کی مطابق چیٹ جی پی جن سے لیا گیا مشورہ کسی انسان سے لیے گیا مشورہ سے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے مصنوعی ظہارت ڈیٹیٹل مشینوں کا استعمال کرتی ہے جبکہ انسان اپنے اندکٹ کے محول سے حاصل کردہ تجربات استعمال کرتا ہے انسانی دماغ تقریباً 25 وار توانائی استعمال کرتا ہے جدیدور کے کمپیوٹر تقریباً دو وار توانائی استعمال کرتے ہیں جو اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ بھی ہے دراصل دوستو مسلمی ظہارت میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلومات پر کام کرسکے مثال کے طور پر انسانی دماغ ریاضی کے ایک سوال کا جواب پانچ منٹ میں دے سکتا ہے جبکہ مسلمی ظہارت ایک منٹ میں دس سوالات حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تصورات کو سمجھنے کی صلاحیت آگاہی پیدا کرنے اور دوسروں کے جذبات کے لیے احساس ہونا انسانوں کو دوسرے جانور سے ممتاز کرتا ہے مسلمی ظہارت بھی اب جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے اے آئی انسان کے بغیر کیا نہیں کر سکتا مسلمی ظہارت بمقابلہ انسانی ظہارت انسانی مدد کے بغیر نامکمل ہے اگرچہ اے آئی کا مقصد محنت طلب کام کو پورا کرنا آسان طریقے میں بدلنا ہے لیکن یہ کام کی جگہ پر انسانی ضرورت کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ انسانی مدد کے بغیر ٹیکنالوجی آگے نہیں بڑھ سکتی انجینئرز کو لازمی طور پر مسلمی ظہارت کے نظام کی تخلیق اور جانچ کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی کام کو مکمل کر سکے اے آئی انسانوں کو بغیر کام نہیں کر سکتا لہٰذا اے آئی انسانوں کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا کیا اے آئی میں جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ دوستو ہم انسان اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کے چہروں کے تاثرات اور مزاد کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن مسلمی طور پر ذہین مشینیں ایسا کرنے کے قابل نہیں ہیں اگرچہ اے آئی سے چلنے والی مشینیں انسان کی نقل کر سکتی ہیں لیکن ان میں انسانی رابطے کی کمی ہے کیونکہ وہ ہمدردی اور دیگر جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا دوستو دراصل اے آئی ان کورس پر ممبنی ہے ان کورس پر ممبنی ہے جو اسے نئی چیلنجوں کے جوابات تلاش کرنے سے رکھتے ہیں وہ ہدایات کے مطابق کام کرتے ہیں جو سیاکو صحباب کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیتا ہے اگرچہ اے آئی انتہائی تیزی سے سیکھ سکتا ہے لیکن یہ سوچ نہیں سکتا اور اس لیے یہ حقائق کو اس حد تک سمجھنے سے قاسر ہے جس حد تک انسان سمجھ سکتے ہیں مسلوی ظہارت بمقابلہ انسانی ظہارت مستقبل کیا ہے مسلوی ظہارت انسانی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہی ہے جبکہ پہلے سے موجود انسانی سرگرمیوں کو چیلنج کر رہی ہے کورس سے چلنے والی ٹیکنالوجیز ڈیٹا اور کنیکشن کے حوالے سے دنیا کی آبی سے زیادہ آباری تک پہنچ چکی ہے اور دو اور دوستو مسلوی ظہارت کچھ سال پہلے کی مشکل اور محنت طلب کاموں کو ایک کلک سے مکمل کر دیتی ہے جس سے ان شعبہ میں مسلوی ظہارت لوگوں کے روزگار کو ختم ہونے کا خطرہ ہے بگر دوستو ٹیکنالوجیز میں تیز رفتار ترقی نے بطالعہ اور روزگار کے نئے شعبہ میں اضافہ بھی کیا ہے جس سے ان لوگوں کے لئے کیریئر کے نئے راستے بھی کھلتے ہیں جس کے اندر جدید سوچ اور طرز عمل جیسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں دراصل دوستو اے آئی ان شعبوں کو نقابل یقین فوائد فراہم کر سکتا ہے جو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں کاروبار میں اے آئی کا استعمال کر کے ترقی کے نئے راستے کھولے جا سکتے ہیں اس سے مسلوی اور خدمات کی مانگ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور میار زندگی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جب اے آئی بمقابلہ انسانوں کی بحث عمل میں آتی ہے تو ہم ایک روشن مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اگلی نسل ایک ایسے دور میں پروش پائے گی جہاں انسان اور اے آئی باہمی مل کر کام کریں گے مہین نے اے آئی کے مستقبل کی پیشن گویا اس طرح کی ہے قریب نکھانی ہاورڈ ڈیزنس سکول کے پروفیسر ہے جو ٹکنالوجی کے ذریعے کام اور خاص طور پر اے آئی میں مہارت رکھتے ہیں اور ارصدرات سے مشین لرننگ پر کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح انٹرنیٹ نے معلومات پہنچانے کے لیے قیمت کو کم کیا ہے اسی طرح اے آئی کام کی قیمت کو کم کرے گا دراصل عوام ایسی کمپنیوں کی توقع کرتی ہے جو اے آئی سے بہتر تجربات اور لیندین فراہ کرتی ہوں مگر آج کے دور میں ٹکنالوجی کو اپنا رہا اور اس کی سرحیتوں کو استعمال کرنا سیکھنا چاہیے تاکہ اسے اپنے کاروبار کے لیے استعمال کر کے معلومات کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے دراصل دوستو اے آئی کی صلاحیتیں مسلسل پھیل رہی ہیں ابھی اے آئی نظام کو تیار کرنے میں کافی وقت لگے گا جو کہ انسانوں کی مدد کے بغیر نممکن ہے مسنوی ذہنوں کی تمام اقساب خودکار چلنے والی گاڑیا ریووٹس نیز کمپیوٹر ویر اور قدرتی زمان کی پروسیسی جیسے زیادہ ٹکنالوجیز انسانی عقل پر منحسن دوستو مجھے امید ہے کہ آج کا میرا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نبیل شاہ افیشل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس پہ کومنٹ بھی کر دیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا اپنا عزیز و اقارب کا اور گرد و رواب میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگر ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ